آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لئے میں نے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اس کا ایک پشمندر ہے وہ جان دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو سا ورنی اسرائیل کو لے کر بسر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سا کو کوہ تور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لئے ان کی جہر حاضری میں ایک فطلہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بری سرائیل میں سے سامری کا بنائے ہوا بچڑا جب حضرت موسیٰ واپس سرائیل نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں کئی ہزار پر اسرائیل قتل ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وَكْتُمْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا مَلْ آخِرَةً ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں کا دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شئے کے ساتھ موجود ہے ہر شئے کا وجود میری رحمت سے ہے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا کل لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر ایک وَعَذَّرُوِو نمبر دو وَنَسَرُوْهُ نمبر تین وَتَّبَعُوا النُورَ لَّذِي هُمْزِلَ مَعَهُ لَا اِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فراہ پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو بلے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم سب کو ان میں شابل فرمان جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے تقاضوں کو پورا کر سکے اب دعا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زمان سے کہنا کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْكُمَنُوا وَلَكِنْ قُلُوا اَسْلَمْنَا اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل دیگا بہر اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ور ہو سکتے کیا کہتے ہیں اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بڑھ جائے اسی لئے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمنتو باللہ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِيْتُ جَمِعِ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ جب تصدیقٌ بِالْقَلْبِ ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے حوالے سے آپ کو صاحب نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصف وَضِي اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ وَاسِ مَرْوِي لَا يُمِنْ وَأَحَدُكُمْ حَتَّى اَكْ يَكُونَ هَوَاهُ تَمْغَى لِبَادِيوْتُمِهِ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش دفظ تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے لئے میں لے کر آیا ہوں اگر عبالل تابع نہیں ہوئے تو حقیقتا مومن نہیں ہو دل میں جھانکو دل میں جھانکو دل میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بند اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبھیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمایا ایک برطمہ خدا کی قسم فلاشخ مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشخ مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشخ مومن نہیں صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں میں جھانکیے وہ شخص اللہ زی لا یامن جارہ بوائتہو وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے اس ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے جو حدیث حضرت ہے وہ وہ رہ رہ سے اور یہ متفقہ والے صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انسان سے جھانک لیجئے جلد میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہے ہدایت نہ ہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیاں کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کسی جو ہے جا کے لگے کھرک کھپے گی اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گنچھریں اڑائیں گے یاشکیں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا روم گھنٹ لیں گے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سوہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شیع نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زیمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک بڑتبا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے دعا دعا کیجئے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محمد ہے از کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھانکا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے آپ نے فرمو الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل اب اگلے بات پر آئیے اززروہو ان کی توقید ان کی تعظیم کرے یہ تعظیم کس درجے میں ہے اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبابا تمہارے سارے عمال ہم تو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبھیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں دالا چوری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کی لیکن یہ سوئے عدب لا ترفعو اسفاتک فاقصوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعظ انتحبت عمالکم والتم لا تشورون یہاں ایک میں عملی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ نہیں آگئی کہ اپنی آلازیں پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا ایک ترز جمل ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوئی شراب کہے حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہہ دے مان لے آپ محدثی نے فیتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہٰذا یہ لیکن فورم انگر آپ نگرہ نہیں میں نہیں مانتا یہ حقیقے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ وہ ہے یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے مستلط نہیں ہے پھر دوسری باتیں بھی اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یا ایو لذی نامنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو بار بھی انکل سکتے ہیں لیکن اس دائرے کے اندر ایک برکزی شخصیت جس کی دل آوہزی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرہ میں گاندھی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چل رہا اسے یہ جب کہ نہیں محبت تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی وامستگی ہے کہ ایک حقیق تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فورا جبانے بند ہو جائے اور اس کا لقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بدل لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئی شخص کہتے ہیں سلیہ النبی فوراں خواہو معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خواہوش سلیہ النبی صرف یہ کہہ دیش یہ جذباتی وامستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ مرکزی شخصیت یہ مرکز ہے اس لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیہ معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا مغیرہ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں ہر چیز ٹھیک ہے لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حصیت سے ہے اور وہ شہ وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جگ رہے ہیں اس کی حقیقت قوت جاتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال رکھا کرتے تھے آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا برات کو چل رہا ہے روزہ اگلے روز پھر وہ کرتے نہیں وہ کر رہا ہے شام تک دو دن کا سو میں مثال تین دن کا بھی رکھتے تھے صحابہ نے اجازت چاہیے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیئے ایکم مسلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندرمبی میں تو اندرمب کے پاس وار گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سمجھنے آئے گا یہ مابلہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں ان کا جو مقاب و برتبہ ہے وہ کوئی نبی پہچان سکتا گیرے نبی تو پہچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا غیر ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا اور حقیقت میں وہ ہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کم تر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موریر لڑقد نوور القبر لا یمکن سناو کما کال حقہ بعد اس خدا بذرک صصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی ظالم اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام ظالم جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنای خواہ جان بیزنا گزاشتیم کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیاتی کچھ فسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا نپنی کمیشتر صاحب جا رہے تھے کار میں بٹھا لیا اب اس نے کہا پتر تینو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقاد ادھر ہو گیا ادھر ادھر سے نہیں گئی تو اس بردیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنی سمجھ کے مطابع پٹواری کریں تو ہم کئی پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ کے کیا طرز عمل تھا ذرا یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ دھا وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھتے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں کہ کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی ہیں حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیز آتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشو محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹری ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہر لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بات تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمد والدہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کیلیا لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گدری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شہر تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جادو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں وہ سیدھا انہیں سی رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے ہیں بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حیثیت سے بھی محمد سبی سالار کی حیثیت سے بھی محمد قاضی القزاق بھی ہے محمد حید اگلی سٹیٹ بھی ہے محمد بیویوں والے بھی ہیں بھولاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ امام بھی ہے جمعہ کے خطیب بھی ہے مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور ہر میدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں ہمارے ہاتھوں حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کا تو ملچہ بکا ہوئے پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیہرہ چاہیے امام باپ کو اور ماں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جنئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پہا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہے وہ ربی بھی ہوئی ہے مذکی بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کی بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوگا یہ جامعیت کیوں ہے جامعیت کبرا میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا عصوہ نامکمل ہے آپ مجھے سوئے عدب کا مرتقم نہ کرا دے دیں مرتقم کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے عصوہ آپ نے نہیں ہے آخر نسو انسانیت ہے اسے بھی عصوہ چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے عصوہ حضور کے ازواج متحرات ہیں اور انہوں نے سب سے مڑھ کر جو بالکل یوں سمجھئے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آگئی ہیں حضور کی خدمت میں نہای زہین و فتیر انہوں نے پھر عورت کی زندگی کیلئے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لیے سورہ عذاب کے لیے اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لَقَدْ قَادَ لَكُمْ فِي رَسُولِ دَائِ اُسْوَةُ الْحَسَنَةُ وَحِبَرْ يَا نِسَانْ نَبِي لَسْتُنَّ قَحَدٍ اِنْتْ مِنَا نِسَاءُ اے نبی کی بیدیو تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم میں تو عصوہ بننا ہے امت کی اب اس سے اجرہ قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے وَنَّسَرُوْهُ اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ موٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دینا کسی سے اتنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے سوال مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیتا چڑے جاؤ مزیدے چڑے جاؤ مزیدے آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from Allah اب حضرت ابوبکر کجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف ان کی تہذیب کے خلاف یہ قیلولہ کا وقت ہوتا تو حیران گئی آتے ہی فرمایا ابوبکر حجرت کی اجازت ہو گئی ہے اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹلیاں تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ حجرت میں ہمارے کام آئے گئے حضور تھوڑا تتوقف فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابوبکر رو پڑے حضور مجھ سے یہ مغائرت سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغائرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سن بیٹی پیشٹر کی نکاح کے اندر اس سے یہ مغائرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی برقبت دوں اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت بشیر کے طبارے لیے آخرت میں جنت ہے ربتے ہیں رد کر دے ان کے لیے نظیر خبردار کر دے مارے جہنم کے لیے تیاری کر لو دعیونی للہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعی بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیدہ نمائیہ ہے لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیتیں تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے دکھائے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطلبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں حواللزی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق میں لیزہرہو علی الدین کلہ تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم صدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غالم کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درست سوچئے اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس لکتے کو ذہن نشین کر لیے اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر نے زور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے ایمان کا ہمارا جز ہے حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا قضاب دجال جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ یہ کیونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے واقعہ یہ ہے اس میں کبھی ذہن کے رکھیں لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی دھموار طور پر ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی تو فضیلت کونسی ہوئی نہیں نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ ہے فضیلت اب آپ سوچئے الہدا دیا گیا حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ عراف کی آیت ہے سورہ مائتہ کی انہا ازللت تورات فیہا حدم و نور ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں اللہ کی کناب تھی وہی فرمایا ہے انجیل فیہا حدم و نور اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہدا قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی ہدایت ایک کاملی مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہماری ہمارا بشمندہ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہمارے ہاں بھاو اجداد کبھی جو رہتے تھے گھاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائیمری کے بچے کو پی ایج ڈی ڈاکٹرٹ رکھ دیجئے ٹیوٹر تو کیا پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہی جو پرائیمری کا بچہ سمجھ سکے لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے ہیں یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی اور یہ بات جان دیجئے پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت تھی بہت ہی موتنگٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے فرم سکس ہنڈرڈ بی سی تو سکس ہنڈرڈ اے ڈی ٹول ہنڈرڈ اے ڈیئرز سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے ہیں سکرات مقتار غفلہ ٹول اور یہ سب نکل گیا کلفیشنز بھی آگیا تاؤ بھی آگیا عبد بھی آگیا جہن بھی آگیا سب سب آگیا سب آگیا گوہا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دوں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے ہباریوں سے ڈیپارٹنگ جو میسج تھا مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کر دی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فگر کے اعتبار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات کر رہا ہوں چند مہینے غارِ حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر تیہ کر آیا ہے کیا کرتے تھے حضور جا کر گا رہا بے کبھی سوچے آپ نے اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرف پر آپ عبادت کرتے اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کے طرف پر آپ تو نہیں تھے آپ تو پیدا وہ مشتقین میں شرک کرنے کا عبقاری نہیں ہے آپ کے لئے تو کیا کرتے تھے حدیث کے الفاظ یہ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے اب شارہین حدیث نے بہت مندہ لکھا ہے کہانا صفت و تعبود ہی فی غارِ حرا اتتفکر والاعتبار غارِ حرا میں آپ کی عبادت فکر گوھر و فکر تفکر و اعتبار جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں جس کو کہا کبھی اکبرالعبادی نے خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے تم غارِ حرا کو نہیں یادتے مصطفیٰ اندر حرا خلقت گزید قوم آئین و حکومت آفرید the most production part of the period life of محمد is dead which he passed ان غارِ حرا فکر کی ساری ساری جو ہیں بلندیات ہیں کہ تب آیا ہے اکرام اسم ربِ کل اب اللہ کا الہدہ شروع ہوا ہے اچھا اسی طرح نمبر دو دینِ حق مکمل ہوا ہے مرنہ جب ہم کبھی بغاروں میں رہتے تھے کسی مینسپیلٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے کہیں گے پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا چلیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن گیا نا اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی اب تم فلا قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی دعایت یہ ہے پھر آپ کی سیٹی سٹیٹس وجود میں آئے پھر امپائرز وجود میں آگئے چار پانچ سو برس سے رومن امپائر چار پانچ سو برس سے ایرانی امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پنگڑ رکھا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے وہ کسی نے شیر کہا بھی تھا مجھے تو اب یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا افغانستان میں نے خریشہ زمیر جافر تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا تھا الجزیرہ اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر جو ہے خریج آ رہی ہے ادھر سے بہرہ قضم جا رہا ہے اور پھر خریج اقمہ آ گئی ہے تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نمائے اس نے پہلے میں صلاح لیکن عرب پر دو اور ہیں عراق عرب اور قبضہ ایران کا شام عرب پر رولیوں کا اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان شکل جیبے آ گیا زم محنت کرے کسان عیش کرے جہاں جیردار اور بادشاہ محل بنائے لگان وہاں سے آ رہا ہے از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی خدر بن رہا ہے ٹیکس دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشیاں بھی کرے گا سارا نسوانی حسن جو ہے کوئے کاف کا لے آئے گا اپنے ہاں اور پھر فوج بھی رکھے گا اگر تم نے گردل اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لیے فوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر تب محمد کو بھیجا گیا ہے دیدلی بیٹھا اس سے آزاد کرانے والا دین حق بھی آ گیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے پہلے تھائی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ کو بتا لیا کہیں نہیں ہے نہ نوح نہ حود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کوئی نہیں ہے اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیشنا کرسکو دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے آج بھی آپ کو معلوم دینی پبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام پر قائم ہوا ہے ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ایک خواب ہے اللہ اللہ اکسان اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کرویجی اچھی طرح سمجھ لیجئے نظام کو بدلنا یہی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب کسے کہتے ہیں دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک جگہ مذہب لیمیٹیڈ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ سوشل رائٹس ہیں یہ ہے بس تو یہ تو سو بھی لیکن کوئگزسٹ امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنالی ہیں ہندو گئے مندر بنالی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے سلوٹے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں جائش تو بے شمار ہیں دیکھیں ہم ہم سب لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے یا دیموکرسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی دو تو نہیں ہو سکتے یا کیپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے یا رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعبیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پراری تعبیر کو گرانا پڑتا ہے پہلے آپ نظام جڑ سے کھیج کر پھیکے گے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹیڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریونیج کلاسیز ہیں دیو وارڈ سٹیٹس کو وہ کوئی تبدیلی نہیں باننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہوں پر تو ان کے گھنسے بنے ہوئے وحی سے تو بفادات ان کے وادستہ ہے لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہیں خون بھانا پڑتا ہے جان جوکوں کا کام کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے معجمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں one from the east second from the west تھرڈ کئی ملوے ہیں یہی لاہور انیس سو بیس یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا اس بریڈلا ہال میں ایمین روی کی ایک تقریر and who was ایمین روی personal friend of lenin member of the communist international he knew what revolution is اور اس نے historical role of اسلام تقریر کی لاہور کے اندر انیس سو بیس میں اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم بہت تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا انہوں نے کہا بعض موررخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ اکرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہے یا چنگیز خانے کی ہے یا کسی اور کہاں وہ کہاں یہ وہاں صرف تباہی آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے نئی تہذیب دی ہے نیا تبدن دیا ہے نیا نظام دیا ہے روشنی دی ہے علوم کو تازہ کیا ہے علوم ایجانت کیے ہیں یہ ہے وہ اتقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں شکتی ہے ممبئی میں The Historical Role of Islam اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے کومنسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے دوسرا یہ تو چونکہ بڑی recent past کی بات ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا The Hundred اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے A Selection and Gradation Of The Hundred Most Influential Personalities Of The Human Race Human History پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چل لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو بڑھا ہو ادھر جارہا تھا ادھر کر دیا ادھر جارہا تھا ادھر کر دیا جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارہ بڑھا پہلے سیلیکٹ کرنے سیلیکشن سو آدمی قیام آگئے اب Gradation ان میں سرسر زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لائے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تو available ہے پڑھئے اور چونکہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا گوھر کیجئے نمبر دو پر لائے ہے نیوٹن کو بابا طبیعت اور پھر کہتا ہے naturally I owe an explanation میں عیسائی ہوتے ہوئے I am placing محمد at one at the top how this is because یہ لفظ یاد کیجئے this is because he is the only person the only person supremely successful in both the religious and secular fields zahانت وہ زندگی جو آج تقسیم کرنی گئی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ سیکللل ہے یہ ریاست ہے قانون ہے یہ ہے وہ اس کو مذہب کو الان نہ رکھو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا کہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری در نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ادھر اونچا تو ادھر کچھ نہیں روحانیت میں دین میں اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا لیکن حکومت میں ریاست میں کوئی قدب ہی نہیں رکھا زیرو مذہب کتنا بہت پیدا کرنی ہے گوتم بھن نے لیکن ریاست حکومت زیرو اور بہر سے بڑے شہنشاہ اور بہر سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے آپ سوچئے جو گریگ آ رہا ہے سکندر آزم کہاں سے چل کر مکدونیا سے کہاں پہنچ گیا بیاس کا اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تھا لیکن مذہب و اخلاق کندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ولی اللہ نہیں پڑے گی ایک ہی انسان ہے آپ کم سے کم give credit to his honesty ایک ہی انسان دو ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے ایس شاتم رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے بدترین گالیاں دی ہیں رکیق حملے کی جیسے رشنی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نفسیم نے کیے ہیں سب اس طرح کے کیے ہیں وہ ایجی ویلز ہیں fiction story writers historian بھی ہے دو کتابیں ہیں اس کے تاریخ پر تاریخ انسانی عالم short history of the world and concise history of the world جو رکیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کرتا اس لیے ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے دوست نہیں ہے اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گئے وہ دشمن ہے میں establish کرنا چاہتا ہوں he is enemy اور عالمی زمان کا ایک بقولہ یہ ہے کہ الفضل و مار شہدت بھی العدا فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے جب وہ آیا ہے concise history of the world میں چپٹر آخری حضور کا جو حضور کی چپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجت الویدا کو کوٹ کیا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لعبر علی عصفد ولا لعصفد علی عصفد علی عصفد اللہ بالتقوی کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گولے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also and we find a lot of these sermons in Jesus of desert مسیح ناصری حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاں بھی واضح تو ہمیں بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles انسانی حریہ تقویت مساوات اس کے واس کہنے تو بہت آسان ہیں تقریر کبھی تو بہت آسان ہیں لیکن ان ویلیوز کو واقعیدہ establish کرنا ایک سوسائیٹی میں ماننا پڑتا ہے یہ اسے دینا پڑا کرنے جو بھی ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لیں مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوئے زن ہو جائے تازہ ایڈیشن جو آپ ایویلیبل ہے اس پر سے یہ نکال دیا گئے آج کے جو ان کے ریٹر سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتنی بڑی حقیقت آپ پجاب لائبرالی یا پبلک لائبرالی سے جا کے پورا ردیشن دیجئے کون سائزی سے آپ کو یہ الفاظ بھی جائے گے although the sermons of human fraternity freedom and equality were said before also and we have a lot of these sermons in jesus of nagarat but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ السلام who for the first time in history established a society based on these principles اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو یا یا رسول بلگ ماندرہ علیکم ربک ویلن کفر فما بلگ ترسالت نمبر دو جو دین حق دیا اسے غالب کرو قائم کرو نافذ کرو اس کی مثال پیش کرو دنیا تھی ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد رسول اللہ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا جیسے اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت بڑی ریولیشتری آیت ہے بلکہ بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت قرآن مجید کی اتنا صاف اللہ تعالی ہی سچ بول سکتا ہے کوئی عورت ضرور کہے ناکہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے آیت آیت نمبر ٹوئنٹی فائی آف سورة الحدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے نسیروں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی عدل عدل اشتبائی یہ سوشل جسٹس اب اگلا ٹکڑا پڑھئے وانزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فی باسر شدید اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے مفادات بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جد و دہت کرنا محمد کی مدد ہے یہ تھی نسرت اور یہ نسرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرنا کی ہے کہ نہیں کی جو شخص ایمان لائے فوراں دائی بگئے ہے ابو بکر ایمان لائے اور چھے جو ہیں عشر ابو بشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے سعید ابن ابی وقع اسطلحہ زبیر عثمان سعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو وقع کے دعوت نوجوان ہیں مصبین عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اس لیے کہ باپ مر گیا تھا بہت دولت چھوڑ گیا تھا باہ نے بڑے نازو نام میں پالا تھا کہتے دو دو سو دن جوڑا اس کا بند کر آتا تھا شام سے جیسے کبھی ہم کہتے تھے بند نہروں کے کپڑے پیرس سل کر آتے اور جہاں سے گزن جاتا تھا مسلم کتنا اس نے دھگایا ہوتا تھا عیتر کہ پوری گلی خوش مو سے بھر جاتی چچا نے بلایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جا ورس کوئی چلنے لگے یہ چلنے لگے وہ سمجھا تھا کہ میرے کہنے سے اس کے تو تارے نظر آ جائیں گے یہ توبہ کرے گا چلنے لگے تو اسے اور غصر ہے یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہی اتارے کپڑے مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مصر کیا ہوا ہے فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کار کنے قرآن تھا مدینے والوں میں بیت اقبع اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو صاحب کے بعد ہی ہوگی درمیان میں تو آپ کوئی کافلہ بچکے نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا چھاگر دیجئے مصرم بن عمر کو حضور نے کہا جا جا اجز ساتھ وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیعت اقبائی ثانیہ ہوئی ہے اور فجرت کا راستہ کھل گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مسجد پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہلے پیٹا ہوا تھا حضور کے آنکھوں میں آنسو آگئے گزر اہود میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر بھی گر گیا دو رو جو بچے ہوئے حصے تھے تھے پھر اور شہید کا کفر ہوتا اس کا اپنا لباس حضور اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو ڈھاپتوں کپنے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو تو یہ لوگ جو تھے یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نہیں کر دوں اس لیے دین کی اقامت دین کا غلب اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ مفادات بدلتے وہ ختم ہو لہذا جب غزو بدل کا مرحل آیا ہے حضور نے مجلس شورا منقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافلہ آرہ شمال سے مال غنیمت سے لدہ پھدا ہے پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہے ایک نشکر آرہ جنوب سے گیل کارنے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا اندازہ کرے کچھ ہوگی ہم جیسے کب زور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے کافلے کی چلے آرحال آسامی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں ابراہ پر تو ہتھیار بھی نہیں گنتی گئے لوگوں کے پاس ترلالے ترلالے بھی نہیں سب کے پاس تو پچاس آدمیوں کے ہتھیار تو ملے گئے پھر لشنہ سے پٹ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں حضرت مقداد بن اسفت کھڑے ہم آپ کے جان سار جو آپ کی لیئے تھے آپ بسم اللہ کیجئے کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال آیا سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رئیس انصار ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون گئے کیونکہ بیعت اقبائے ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں یہ حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس لئے بار بار اشیر ہونی مجھے مشورہ دو اب سعاد ابنی عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید آپ پر روئے سخون ہماری جانبے ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائز کونسا ہے اگر آپ آگے چلیں ہم کیسے چلیں گے اگر برکل غمار تک پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے یمن کا آخری شہر سہر جو ہے برکل غمار اور اگر آپ سائل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا قائم کیا اور اس حرب سطر پر حرب برحلے پر صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گیرہ وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیہ باہر دیا محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اشدہو علی کفار رحمہو میں نہ ہوں یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے اجتماعی نظام غلط ہے ایکسپوائٹیٹیو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوگا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایکومولیشن او ویل ایک طرف بھوک افلاس فاقع ہوگا شاہ ولیاللہ دیلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری دونوں طرف کاٹتی ہے ایک طرف دولت جمع ہوگی تو آیاسیہ ہوگی مدباشیہ ہوگی گل چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی خراب معاشرے کے لیے خراب اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقع ہوگا یہ بھی خراب اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قادل فقر و یکول کفر فقر تو انسان کو کفر کی حد تک کونچا دیتا لہذا فق کل نظام نظام کو توڑ رہا ہوگا یہ الفاظ شاہ والی اللہ دیلوی رحمت اللہ جو بارویں صدی حجدی کے مجند اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس پشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ حضور کی بحصت صرف عرب کے لیے نہیں تھی صرف عربوں کے لیے نہیں تھی صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک سستہ قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّاكَ قَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشْهِرَ وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مجھے تنام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر لہذا کام مکمل نہیں ہوا اثمال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکنیلِ رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوانسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوانسانی کے لیے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اپنے حوارین سے تو سینٹ پول نے اس سے تبلیغی مذہب بنایا انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں صرف بنی اسرائیل کے لیے قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو محمد کا مقصد بیست حنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک توہ لے کر آیا آپ کے لیے آٹھ صفحے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرمند دکھے ہوئے وہ احادیث وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بیست ابھی مکمل نہ ہو ناممکن یہ آیات کے پڑھئے اس میں اس میں پھر احادیث پڑھئے میں صرف دو حدیث آپ کو سنا دوں ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ اندوار گنایا ہیں آپ پڑھ لیجئے کا ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجئے یہ آیات ہیں احادیث پھیک نہ دیجئے خدا کے لیے کہیں ہم کو ستانے والے بہرحال حضور نے جب اپنا عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الویدہ سوال آق کا بجوار حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نقاط تھے انہیں اور دوھرائیہ 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 تین تین مرتبہ ایک بات کی ہے لاؤٹ سکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا اور آگے پہنچاتا تھا پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے برمائی طرف رخ کر تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا دیکھو لوگوں میں پہنچاتا بھی آیا نہیں کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی اے نبی اے نبی جو کوئی تم پر نازل کیا گیا سب پہنچا دو اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا اور اس میں سورہ عراف کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے در رسولوں کو بھیجا اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس املا پیغام پہنچایا تھا تو انہیں پہنچایا گے لوگوں کو دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور سواب کیا بلا ہم گواہ حضور آپ نے رسالت کا قدا کر دیا امانت کا قدا کر دیا ہماری خیرخواہی کا قدا کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا اب آپ نے آسمان پہ نگاہ کی انگوشت شہاد سے وہ تین مرت اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ تمہیں گواہ رہے یہ مان رہے یہ یہ سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میرے کندے پر آیا تھا یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہذا آخری لفظ کیا تھا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچا ہیں ان کو یہاں نہیں ہیں میں صرف تمہارے لئے رسول نہیں ہوں ایک ایک فرد نو بشر دنیا میں جو اس وقت ہے اور ایک ایک فرد نو بشر جو آخر تک قائدہ قیابت تک اس تک قرآن پہنچانا تمہارے دن میں ہم نے نہیں پہنچایا اس لئے آج ہم اللہ کے عذاب ہیں آج کیوں ظلیل کے کل تک نتیب اسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں ڈیڑھ بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شئے ہے جی سیون جی نائن جی لیون جی کوئی مسلمان بھی ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی پیف میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کونسر بھی کسی سیٹ کی امید ہے آپ کے مسائل پر ان کا کمتہ ہے آپ کی ٹیکسیشن کے حقام وہاں سے آرہے ریش بڑھا چینی اس کے بڑھا کیوں تلیل اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہر تو صرف مسلمان کا ہو گیا مانی دیاب ارزا مسلمان کا نہ ہو ساٹھ سال سے کشمیر اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیہ چچنیہ قوسو یہ سب بوسنیہ پھر آپ کو معلوم ہے فلیپائن پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے جو کچھ ہوا عراق میں یہ کیوں ہے ہم نے قرآن کو اپنا امام بنایا دوسروں کے ساتھ نے کیا پیش کریں گے ہمارا اپنے سارا لزان سوز کے اوپر مبنی ہے بار آج پہلا فرض یہ اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا پہنچاؤ میں جانب سے چاہے ایک آیت یہ کام جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیر اور تجمیر فند میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصصدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کالنگ کے جبانے سے درس قرآن دے رہا ہوں جمعی طلبہ کے اجتماعات کے درس قرآن ہوتا تھا جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگ بیشتر اور بیتر یہ حضور کی حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یاد پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال بن دے رہا ہوں آپ کے ساب میں جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپس سالار افواج ایران رسطم نے وفد بلایا اے اے اربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس رہے جاتے تھے یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرل سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یار ایرستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے وہ وقت وقت جاتے ہیں جپٹا مار کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی بار ان کی گزار تھا تو پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ ارسلنا دیکھو رسلم پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الیمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرق اور کفر کی جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے ایک آیا تھا شخص صفیر ایران کا مدینہ میں آکر بھوما پھرا کوئی محل نظر نہیں آیا اس پوچھتا ہے مسلمان اس بھائی تمہارا بادشا کہا ہوتا ہے جواب بلا لیسا لنا ملک بل لنا امیر ہمارا کوئی بادشا بادشا نہیں ہمارا امیر ہے کہاں ہے بھائی ہمارے بیت المال کے کچھ اونڈ گم ہو گئے تھے بھائی ملے نہیں ہمارا خلیوہ تلاش کر نہیں اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹی فائی کر سکے دھونڈ کر جا کر اگر دیکھا دھوپ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر تھگ گئے تھے جہازہ ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے میں استراحق فرما رہے کوئی خادم نہیں کوئی خدم محشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عبر تم عدل کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بارشا ضرم کرتے ہیں لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت در رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلے چاہیے انہیں باڈی گارڈ چاہیے انہیں حفاظت دستے چاہیے یہ مثال پیش کی ہے یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں یہ تو آج کی تاریخ ہے چودہ سوبر اتنا نہیں تاریخ ہے کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دس ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلائی گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت مہنچی مضبوط اور اندر ہر طرح کا نصم بھی موجود ہے راشن بھی پانی بھی ہے عیسائیوں کا قبضہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل پر مسلمان ہوں تو مگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ میں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویش ہی نظر نہیں آرہی وہ چونکہ کچھ رسہ ہوگئی آتہ شام میں پہنچ گیا تے خربوزے کو دوئے تے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا لباس پہنچنو کر دیا اور وہاں تھے امین حاضی الامہ ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یکی ادھا شرعہ بمشرعہ ان کا فوراں کلک کیا یہ بادشاہ مدینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سے ریکوش کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو میل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کلوکیشن میں کے لئے نہیں گئے کوئی انٹوریج نہیں ہے کچھ نہیں ایک اونٹ ایک خادم اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم مہار پکڑ کر آگے چل رہا اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کر آگے چل رہا ہے جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جڑ دی خدا کے لئے لوگ دیکھیں گے مجھے باریں گے تمہیں شرم نہیں آئی ہے خلیفہ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے جو براجبان سے حضرت عمر نے ڈانٹ پلائے دور دور نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمر خنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹ میں کہیں کیچر آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں نے جایا گیا فشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دے کہ ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یہ ایک شرعہ کے طور پر انہوں نے دیا ہے کھول دیا آ جاؤ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ حضرت عمر نے اتنی ریائت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں سٹل نہیں ہو سکتے اس لیے وعدہ تھا یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائلیس نے تمہارے سالے قرضیں ہم ختم کر دیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو نہیں جو معایدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی تربیم نہیں کر سکتا تو یہ بھی سالے ہیں جو پیش کی گئے ہیں میں تو کہاں کرتا ہوں جب میں نے پہا تھا کہ جوال عبدالناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کوریچ کیوں ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کولیچ جاتی ہے احساس ہوا تھا عزمت ہے دا آخر چاہے وہ کسی غیر میں ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بہادر شانسلی کے بارے میں سنا he had no house in the whole of India یہ تو بھارت کی democracy کا ایک بوجزہ ہے a person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of prime minister ہمارے ہاں کسی منسپلٹری کا جو ہے number نہیں بند سکنا ہو اس کی بیوی اپنے گھنس میں خود کھانا پکاتی تھی کوئی برازم نہیں تھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشکند میں تو وہ جو برترے دھمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں ماں کا بغا لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دس مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آواز یہ معلوم ہے کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا بابلہ ہے کہ کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے چولے کے اوپر آگ جڑا دی ہے بچوں سے کہا بھئے کچھ پک رہا ہے غیرہ انظار کرو سو جائیں گے کام گئے ایسی گئے سیدھے بید المال آٹرے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندے پر رکھنے ہم پہلے چلتا ہوں نہیں قیادت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پکوایا کھلایا بچے اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں شاعری تو اچھی ہے بہت اچھا شعر کہہ دیا کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشکبریاں میں آپ کے ساتھ یہ توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بیشنگ غلط نہیں ہو سکتی ہوا صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختر سزا یعنی ابھی آرمگیڈون سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آرمگیڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشنل جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی اور آپ نے سیٹ سٹیج نے سیٹ نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیز نے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس 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 آر تو ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس کو ایکسٹن کر رہے اور آرگلائز کر رہے اب ہمیں مسلم فنڈمینتلس سے جبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیڈ کے شروع یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹیس دیو کونز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں فائیو پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا انتفاق تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں ہمیں سزائیں ابھی اور ملنی ہیں لیکن تیبلز بل بی ٹرنڈ دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی لوایت حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ عُمَتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِعِلِي مِنْهَا میری امت کی حکومت انتباہ ملاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو پیٹھ کر مجھے لکھا دی یہ ہونا ہے اور یہ سب سے آئے گا آرمگڑون بھی آ جائے گی پہلے ملحبت رضبہ بھی آئے گا سزائے بھی ملے گی بل آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ سپنیا کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں آرمگی آنڈی سائیڈ آف اللہ آرمگی آنڈی سائیڈ آف امریکہ بارال یہ تو جو آپ سے ڈاؤز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دریان بن گئی آخرت بن گئی قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالی روحن و ریحان و جلت الرعیم کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے ابو لہم آج بھی یہ واقع افلہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے وَتَّمَوْ نُورَ لَذِيُنْزِلَ مَاہُ چوتھی بات اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پرپا کرتے ہیں بٹ اینڈیوڈیوال چینج اقبال کے الفاظ میں چوم بجا در رفت جا دیگر شوت یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے ہیس اچینڈ پرسن فروم ویدن لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا فیغامِ سجود پھر جمیخہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بے حرم تھوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ